زندگی دی ہے تو جینے کا حنر بھی دے پاؤں بکشے ہے تو توفیق سفر بھی دے میں تو گنگا تھا تنہیں گویا یا تاکی اب جب بھدو تو باتوں میں اثر بھی دے محترم بھدوک اور دوستو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ماننے والوں میں پیدا فرمایا اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ہم نے انسان کو انگنت نعمتیں دی ہے اتنے نعمتیں وہ سے گن بھی نہیں شکتا اور شمار بھی نہیں کر سکتا اور ان تمام نعمتوں میں کئی نعمتیں جسمانی ہیں اور کئی نعمتیں روحانی ہیں اور ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کا ملنا ہے انسان کو تمام نعمتوں میں ملی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ اللہ کو رب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے کیونکہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا میعار یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال آ جائے اس کے پاس اسباب ہو دنیا کا وہ حکمران بن جائے یہ اس کی کامیابی نہیں ہے بلکہ اخروی زندگی اگر اس کی سبر جاتی ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جاتا ہے اس کے نام عامار اسے صدیہ ہاتھ میں مل جاتے ہیں وہ پلسرانت پر بجلی کی طرح سے پار ہو جاتا ہے اس کے لئے قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دین آسان ہو جاتے ہیں تو وہ گویا کامیاب ہے یہ کامیابی کا معیار ہے لیکن ہم نے جیسی دنیا میں آگ کھولی ہر کسی کو دنیا کی پیچھے بھاگتا ہوا دیکا ہر کسی کو دنیا کماتے ہوئے دیکھی ہر کسی کو مال کی پیچھے بھاگتا ہوا اور مال کا پجاری بنتا ہوا دیکھا تو ہمیں لگا یہی کامیابی ہے اور ہم نے سمجھا کہ مال کا جمع کرنا اور پیسہ اکٹا کرنا یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے لیکن ہمارے زندگی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے میرے زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی میرے زندگی کا مقصد اور میرے اور آپ کے ہم تمام کے زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کس طرح سے راضی ہو جائے کیونکہ میں دنیا میں یوہی بیکار نہیں پیدا کیا گیا یا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کے معلے میں میرے پیدا ہونے پر میں نے جو زندگی گزاری ہے راک دین کیا وقت جو گزارے ہیں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تم کیا سمجھتے ہو تم یوہی بیکار پیدا کر دیا گئے ہو تم سے تمہارے زندگی کے بعد میں پوچھوں گی تمہیں بتانا ہوں گا فَمَنْ يَعْمَلْ بِثْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ بِثْكَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا تم ذرے کے برابر خیر کرو گے تم اپنے مرنے کے بعد اس کو بھی دیکھو گے تم ذرے کے برابر شر کرو گے تم مرنے کے بعد اس کو بھی دیکھو گے اس لئے شاعر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی نمانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزد بھی ہے نمانے تو مر کے دیکھ لیکن اللہ نے سوچنے اور سمجھنے اور آخرت کی زندگی کو بنانے کا ایک ہی موقع دیا ہے اسے گولڈس چاند بھی کہے تو غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ جیسے مر جاؤں گے آمان کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا آخرت کی زندگی کو بتانے کو بنانے کا وقت ختم ہو جائے گا لیکن مرنے اور موت یہ ایک ایسا بے خبر ساتھی ہے کہ اس کا پتہ نہیں کہ وہ کب آئے گی کوئی یہ دعوان نہیں کر سکتا کہ میں ابھی بیس سال کا جوان ہوں تیس سال کا جوان ہوں تو میں ابھی مروں گائے نہیں موت ایک ایسا بے خبر ساتھی ہے جو آپ کو بتا کر نہیں آئے گا اس لئے موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو بنانا ہے تو زندگی بنے گی کیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہ و دین پر چلنے سے زندگی بنتی ہے اس سے ہٹ کر چلو گے اپنے دماغ کے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو ایسا انسان گمراہ ہو جائے گا کیونکہ انسان کا دماغ کی ایسا ہے کہ وہ کبھی کبھی تو صحیح فیصلے لے لیتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت ہی صحیح فیصلے پر تمہیں لے کر جائے ہر وقت صحیح نتیجے پر لے کر جائے یہ ضروری نہیں ہے اس لئے اپنے آپ کو اپنے ذہن کو اپنی ساری چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر پھر ہمیں بنانے کا مقصد اللہ سمجھاتا ہے وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انس اور جن کو صرف عبادت کیلئے پیدا کیا تمہارے بننے کا مقصد تھا کہ تم اللہ کو راضی کرتے تمہارے بننے کا مقصد تھا کہ تم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے تمہارے بننے کا مقصد تھا کہ تم پریکٹیکلی زندگی میں عملی جامعہ پہناتے اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا تو اللہ تمہیں اس جہان میں بھی کامیاب کریں گا اور اس جہان کے اندر بھی اللہ تمہیں کامیاب کر دیتا ہے لیکن ہماری نظر سے آخرت کی زندگی سب کچھ اللہ نے چھپا دی ہے نہ اللہ کو دیکھا نہ اللہ کے رسول کو دیکھا نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھا نہ قبر دیکھی نہ قبر کے عذاب کو دیکھا نہ قبر کے فرشتے کو دیکھا نہ جنت کی اچھائیاں نظر آتی نہ جہنم کا عذاب نظر آتا ہے تو جو چیزیں نظر نہیں آتی اسے اعتباس سے ہمارا یقین کمزور ہے لیکن اسی کا نام ایمان ہے اسی کا نام ایمان ہے چھپے ہوئی چیزوں پر جو چیزیں نظر نہیں آتی اس پر یقین کرنا اس کو ماننا اسے ایمان کہتے ہیں اسے ایمان کہتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو لوگ مجھے نہیں دیکھ کر ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو نے کہا تم تو میرے صحابہ ہیں لیکن وہ لوگ جو مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئے وہ میرے بھائی ہیں ان کا ایمان مضبوط ہے کیونکہ تم نے تو اپنے سامنے اپنے رسول مجھے بھی دیکھا قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا رسول کی مدد کو اپنے سامنے دیکھا لیکن تم سے بعد آنے والے وہ لوگ ہوں گے نہ ان کے سامنے قرآن اترے گا نہ وہ رسول کو دیکھ پائیں گے نہ وہ فرشتوں کو دیکھ پائیں گے اس کے باوجود بھی میرے نام پر اللہ کے نام پر جانوں کو دیں گے اور اتنا زندگی گزار دیں گے وہ میرے بھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے ہمارے یقین کی وجہ سے لیکن ہم اپنے اندر جھاکڑ دیکھیں کہ ہمارے مسلمان ہی کہاں تک پہنچی ہیں اس لئے کہاں جاتا ہے اس میں بھی آنا کاری اور پھر یہ مسلمان یہ خود اپنے اصل کو بھول گیا ہے اللہ کے ندر دیکھ اس کی قدر و قیمت کتنی ہے فرمایا لَوْ قَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِمْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُودَتِ مَا سَقَا قَافِرًا مِنْهَا شَرْبَتَ مَا کہ گئر ایمان والے کی اللہ کے ندر دیکھ اگر قدر و قیمت مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی گئر ایمان والے کو پانے کا گھوٹ تک نہ پلا دی جب تک مسلمان زندہ ہیں یہ دنیا قائم رہے گی یہ سورج وقت پر نکلتا رہے گا رات کے بعد دن اور دن کے بعد فر رات ہوتی رہے گی یہ جب تک مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور جس دن یہ ختم ہو جائیں گے اللہ دنیا کو ختم کر دے گا جب ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی دنیا میں باقی رہے گا ہم کائنات کے نظام کو چلاتے رہیں گے یہ اس کی اصل ہے لیکن یہ کیوں مل گا ہے اپنے آپ کو ایک میسان سے سمجھاتا ہو ایک بکریہ چرانے والا چرواہا تھا ایک مرتبہ چیٹ میں بکریہ چلا رہا تھا تو شیر کا چھوٹا بچہ اس کو مل گیا اس کو اٹھا کر لے آیا اور اسے پاننے لگا وہ اسے بکریوں کے اندر باننا اس کا ہوں جو شیر کا بچہ تھا اس کا رہنا سینا ساری چیزیں یہ بکریوں کے اندر تھی تو وہ بکریوں میں رہتے ہوئے اپنے اصل کو بھول گیا شیر کا دعانہ آلکھ تھی تو وہ بکری کی طرح میک کرنے لگا ایک مرتبہ جنگل میں جب دوسرا شیر آیا اس نے دیکھا بکریوں میں تو ایک شیر چرنا ہے اس نے بکریوں کو چھوڑا اس شیر پر حملہ کر دیا جب اسے پکڑا اس شیر نے دوسرے شیر نے تو اس کے سامنے ایسا کام پر آتا ہے جسی بکری کاپتی ہے تو شیر کہنے لگا اسے میں بھی شیر ہوں تو بھی شیر ہے تو شیر شیر سے کیسے ڈر سکتا بکریوں مجھے ڈیک کر ڈر جائے بھانگے وہ الگ چیزے لیکن تو کیوں ڈرتا ہے وہ کاپتی وہ کہنے لگا نہیں میں تو بکری ہوں نہیں میں تو بکری ہوں اس نے کہا نہیں تو شیر ہے لیکن وہ مانتا نہیں تھا اس نے اس کا کان پکڑا پانی کے لندک لے جا کر تو شیر تھا لیکن بکریوں کے جھڑی میں رہ کر وہ اپنے اصل کو بھول چکا تھا ایسا آج کا مسلمان مجھورٹی کسی اور کی ہے گئر کے لوگوں میں زیادہ رہ کر وہ اپنے اصل کو بھول گیا اس کے زندگی کا ہر طرز عمل اس کی زندگی گزارنے کا ہر عمل اور طریقہ وہ طریقہ ہے جو گئر کا طریقہ ہے وہ حق اس طریقے کو اپنانا چاہتا ہے جو یہود اور نصارہ نے حضوث مدھب کے لوگوں نے اتیار کیا ہے اس پر چل کر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور آج جو ہم پر مصیبتیں آئی ہیں قرآن کہتا ہے مَا عصابَكُم مِن مصیبتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ عَيْدِيكُم کہ تم پر آنے والی مصیبتیں تمہارے حقوں کی کمائی ہیں تم جس طرح کے عامال کو کرو گے اللہ اس طرح کے بندے تمہارے لئے دنیا کے اندر اتارے گا ایک مسلمان پر پر وقت تک ہی نماز کر رہے ہیں ہم فجر میں آ کر دیکھیں ہمارے کتنے صفی فجر میں ہوتی ہیں ہمارے نمازوں کے لعنے پڑے ہوتے ہیں اور ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں مسلمان پریشان اور ایسے جملے کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو نظر آنے اللہ کو تو سب کچھ نظر آتا ہے اللہ تو اندھے نہیں ہے نعوذ باللہ ہمارے اپنی کمزوری ہم کو نظر نہیں آتی ہیں ہم ہر دوسری کی چیز دیکھنے کے لئے ہمارے پاس بڑی آنکھی ہے ضربین والے لیکن خود کی کمیہ دیکھنے کے لئے وہ آ کے نہیں اس لئے اپنے گریبان میں ہم جا کے کہ میں نے اندر کتنی کمیہ ہیں جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں لوگوں پر اور پورے مسلمانوں پر آئی ہوئی ہیں یہ کہنا اگر بارش آ جائے بہار بارش آنے کی وجہ سے آپ کو چلنا ہے لیکن آپ اگر ننگی پیر چلو گے تو آپ کے پیر خراب ہو جائیں یہ چکر سے تو آپ یہ کہہ دیں حکومت سے کہ پورے زمین کے اوپر آپ گاری جا اور فرچ بچھا دیں تاکہ پیر نہ خراب ہو تو یہ بے وکوفی والی بات ہے آنکھ کو اپنے پیر گندے ہونے سے بچانا ہے تو اپنے پیر میں چپل پہنے یہ گالیچہ بچانا اور فرچ بچانے کے بعد یہ بے وکوفی کے ہیں تم اپنے پیر میں چپل پہنے لو تو تمہارے پیر گندے ہونے سے بچ جائیں گے تو یہ کہنا کہ زمانہ خراب ہے دنیا گندی ہے لوگ ایسے ہیں یہ کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں کہ میں اپنے عامال کو کس طرح سے بہتر کروں کہ میں نے اپنے عامال بھی دنیا کے ادر مصیبتیں لانے کا ذریعہ بنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر اور اپنی ذات سے ہمیں شروع کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے بدلوں ہم نے تو اپنی زندگی نفس کے مطابق گزارنے کی یوں قسم کھا بھی ہویا ہر وہ کام کرتے ہیں جو نفسوں کو اچھا لگتا ہے نفسیں جسے جی کہتے ہیں اس نفس پر چلو گے تو برباند ہو جائے گا نفس انسان کا دشمن ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے اس کا جی جو اس کو ہم آج کی وانشہ میں ایگو بھی کہہ سکتے ہیں ایگو ہونوسی چیزیں میرے کو یہ وہ بساگا یہ کرا یہ ساری چیزیں اس نفس کو مان دو ہر نفس کے خلاف کام کرو آج کا مسلمان ناکام کیوں ہے اس کا رات میں سونا ہے دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے وہ اٹھنا کب ہے دس بجے دن کے اٹھتا ہے یہ کہاں سے کامیاب ہوگا یہ کامیابی ہوتی ہے اللہ نے فجر کی نماز کو کیوں رکھا ہے تاکہ وہ صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اللہ کا نام لے وہ جب صبح اٹھ کر کام کرے گا ساری چیزیں کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نوم صبح تی یمنع الرزق صبح کے وقت کا سونا انسان کی رزق کو روکتا ہے تو رزق کو رکھے گا نہیں رزق اللہ بڑھائیں گا اس میں برکتیں بھی دے گا آج دوسری گوہ میں ہم پر مسلط کیوں ہوتی ہیں مسلمانوں کو اتنا ستایا کیوں جا رہا اس کا ذمہ دار بھی مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان کا روح غیر مسلمانوں کی دل میں سے اللہ نے نکال دیا نکالنے کے وجہ ہم ہیں جب ہم نے سنتوں کا جناتہ نکال دیا اللہ کے حکموں کو ہم نے چھوڑ دیا تو غیروں کی دلوں میں اللہ نے ہمارے ڈر تو نہیں رکھا ہے انہیں ہمت دی دیا اور ہمارے دل کے اندر ان کے ڈر کو پیدا کر دیا ہے جبکہ صحابہ اور نبی کے بارے میں سنو اللہ کے نبی کے بارے میں تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روح دشمن پر ایک مہینے کے مسافت کے برابر اتنا دول بھی دشمن ہوتا تھا تو اس کے دل میں نبی کا ڈر بیٹا ہوتا تھا وہ ڈرتا تھا اور ایسے ہی صحابہ تھے آج کسی کی بولنی کے بھی ہمت نہیں ہو سکتی تھی لیکن آج کا مسلمان اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر چلتا تو یہ ہو سکتا تھا لیکن ہمارے تو سب سے پہلے نماز کے حملے جنازے نکال دیئے نمازوں کے ہمارے لالے پڑے ہیں اور ہم کس کو نام رکھتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھاننے والا سر کے بات سے لے کہ پہلے کے ناکن تک یہ سنتوں سے لبا لب ہونا چاہیے مسلمان اس کے بعد دیکھیں کہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے تم پر ہاتھ اٹھانے کی اور تم میں کچھ گول سکے لیکن ہمارے اوپر تو یہ مسئبتیں آنے والے ہیں کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ نے آزمائش کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم اپنی پوری زندگی کوشش کریں ہماری زندگی اہدن السراط المستقیم کے مطابق ہو ہم سیدھے رات پر چلنے کی فکر کریں گناہوں سے بچانے کی ہم اپنے آپ کو فکر کریں دیکھیں دو کام ہوتے ہیں ایک گناہ کا کرنا ہوتا ہے ایک گناہ سے بچنا ہوتا ہے اور ایک نیکی کا کرنا ہوتا ہے ایک گناہ سے بچنا ہوتا ہے اور نیکی کا کرنا ہوتا ہے ان دولوں کام میں مشکل کام ہے گناہ سے بچنا لیکن آپ سمجھ لیں بہتر ہے کسی ایک گناہ سے بچنا کوئی نیک کام کرنے سے کئی زیادہ بہتر ہے کسی ایک گناہ سے بچنا کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچانوگی اللہ اس پر بھی آپ کو نیکے دے گا اللہ اس پر بھی آپ کو اجر دے گا ہم اپنے نگاہ کی حفاظت کرے اللہ اس پر بھی ہمیں نیکیا دے گا ہمارے موبائل کی استعمال جو ہم غلط طریقے سے کرتے ہیں اس کے اندر بھی حیال کو جو ہم دیکھتے ہیں اس سے ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں اللہ اس پر بندی کیا دے گا آج یہ بات تو میں نہیں کہہ سکتا کہ موبائل کے استعمال کوئی چھوڑ دو یہ بات آج سے اگر کوئی پانچ یا دس سال پہ لے کہہ سکتا تھا تو شاید وہ احضم ہو سکتی تھی اور اس کو کوئی مان سکتا تھا لیکن آج یہ بات نہیں ہو سکتا آج ہماری گتھی گتھی میں موبائل بس چکا ہے اس کا چھوڑنا ناممکن ہے یہ گائچاپ سے بھی بڑا مرض ہے گائچاپ سے بھی کچھ دن چھوڑ جائیں گے لیکن موبائل نے چھوڑ سکتا تو یہ اس سے بھی بڑی بیماری ہے تو نئی چھوڑتی ہے تو بہتر ہے کہ اس کا طریقہ جو استعمال کرنے کا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے وہ غلط طرز بھی استعمال کروں گے تو خود کے لئے گناہ کماؤں گے اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے گناہ میں اپنی زندگی کو ڈالنے والے بن جائیں گے تو اس کا ہمارا افتماع ہونا جو ہے وہ صحیح طریقے پر ہونا چاہیے ہمارے اصلاف نے جس سے زندگی گدار پچھ لے گئے ہیں ایسے ہماری زندگی ہونی چاہیے ہم پر جو آنے والے مصیبت ہے اللہ اس کو دور کر دے گا اور پھر آل اید الازہائی یہ اید الازہائی جو عید ہیں یہ ہمیں قربانی کے بارے میں سمجھاتی ہے یہ بتاتی ہے ہر اعتبار سے کہ تم اپنے زندگی میں قربان یا دوں گے اللہ تمہیں آگے بڑھائیں گا یہ آیت پر بتاتی ہے کہ اپنی محبوب چیز کو جو چیز تمہیں پسند ہو جب تک اس چیز کو تم اللہ کے راحتے میں قربان نہیں کرو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے تب تب کامیاب نہیں ہو سکتے تو اپنی پسند جات چیزوں کو اللہ کے دین پر اللہ کے نام پر اللہ کے رسول کے نام پر قربان کرنی ہوگی اس کے بعد کامیابی کے میعار تک جاؤ گے ہمیں تو آپ سب سے زیادہ محبوب ہمارا مال ہیں ہماری دنیا دنیا کے ازباب ہماری زمین جائے گا یہ ساری چیزیں ہمیں کو سب سے زیادہ محبوب اس کے لئے تو ہم ناماؤں کو تک چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے حکم اللہ کے نبی کی طریقے بھی چھوڑ جاتے ہیں ابراہیم من عدحم رحمت اللہ علیہ ایک بادشاہ تھے ایک مرتبہ شکان کے لئے گئے ان کی بادشاہ ان کا بستر سیدھا کر رہی تھی بستر سیدھا کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا ذرا میں بھی سو کر دیکھو بادشاہ کے بستر کیسے ہوتے ہیں اس پر کیسے نہیں آتی ہے اس کے اوپر تھوڑی لیڑ گئی تھکی ہوئی تھی تو آنکھ لگ گئی کچھ دیر کے بعد ابراہیم بن عدحم رحمت اللہ علیہ جب شکار سے واپس آئیں کمرے میں گئیں دیکھا تو میری بستر پر تو باندھی سوئی ہوئی ہے ہاتھ پر در رہا تھا وہ لیگ اس کو مانا اور کہا اٹھ بادشاہ کے بستر پر سوئی ہے تو اٹھنے کے بعد ہسنے لگے اسے پوچھا ہسنے کیوں تو کہنے لگی تھوڑی دیر اس بستر پر سوئی ہو تو اس کی صدا یہ درہ ملا ہے اور جو برسوں سے اس بستر پر سوتا آیا اس کا کیا صدا ہوگی اس کی کیا صدا ہوگی اس باندھی کے باندھی دل کو لگی اور کہنے لگے کہ اللہ کے دین کے لئے نکلتے ہیں اللہ کو تلاش کرتے ہیں تو اس فکر میں بیٹھے ہوئے تھے تو چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی سپاہ جو سے کہا دیکھو چھت پر کون ہے تو جا کر دیکھا ایک آدمی اپنا اونٹ لے کر سر اچھت پر گھوم رہا تھا اسے پکڑ کر لایا گیا اسے پوچھا تو اچھت پر کیا کر رہا تھا کہنے لگا میرے اونٹ کا بچہ گھوم ہو گیا یا وہ تلاش کر رہا تھا باہش سلامت کہنے لگے بے وقوف تیرے اونٹ کا بچہ میرے گھر کے چھت پر کیسے آ سکتا ہے وہ کہنے لگا بے وقوف تیرے چھت کے لیچے اللہ کیسے مل سکتا ہے پھر یہ سمجھ آیا کہ ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا تب اللہ مل سکتا ہے تو اپنی بادشاہت کو چھوڑ دی اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے لیے اور جا کر جنگل میں زندگی بسر کرنے لگے تو جیسے جنگل میں چلے گئے وہاں پر ایک اللہ والے پہلے سے بسر تھے اور کئی صادقوں سے اللہ اللہ اور عبادت کر رہے تھے ان کے ساتھ جھوڑی میں رہنے لگے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا اللہ کو یا نیک لوگوں کی گائے بانہ مدد کرتے گئے بھی طریقے سے چھوڑے طور پر تو کھانا یوں جب دعا مانگتے اللہ دستر خان اتار دیتا کھانا کھانا کھان لیتے تو وہ یہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگے ابراہیم بن عدحم رحمت اللہ علی جب بھی کھانے کا وقت ہوتا دعا مانگتے اللہ دستر خان اتار دیتا مانگ لیتے اللہ دے دیتا کچھ دن ہوئے تو وہ جو پہلے اللہ والے تھے جو کئی دنوں سے رہ رہتے انہوں نے ابراہیم بن عدحم سے کہا روزانہ میں کھانا مانگتا وہاں سے تم دعا کروں اور تم مانگیں جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مانگا تو روزانہ جو چیزیں دستر پر آتی تھی وہ ڈبل ہو کر آئے وہ ڈبل ہو کر آئے تو جب کھانے کے لئے بیٹے تو وہ جو اللہ والے تھے جو کئی برسوں سے جنگل میں گدار رہتے وہ ان کو تھوڑا عجیب لگا اور ہر کسی کو لگیں گا وہ سالوں سے یہاں پر بیٹھ کے اللہ اللہ کہہ رہے اور انہوں نے مانگا تو ہر چیز ایک آئی اور اس بندے کو آنکھے دو تین دن ہو گئے اس نے مانگا تو اللہ نے ہر چیز ڈبل دی دی تو ان کے غیرت کا تقاضی آتا تو غیرت آئی تو دل کے دل میں اللہ سے کہنے لگے اللہ ایسا کیوں ہوا تو اللہ نے دل میں بات دالی کہ تو اپنی دی کو دیکھ تو اپنی جھوپنی چھوڑ کر آئے وہ اپنی بادشاہ کو چھوڑ کر آئے تو انسان کی قرمانی کو بھی دیکھا جاتا ہے کسی انسان کو اپنی جھوپنی چھوڑ کر اللہ کے دین کے لئے نکلنا آسان ہے لیکن کسی مالدار کو بادشاہ کو اپنی بادشاہ چھوڑ کر اللہ کے دین کے لئے نکلنا یہ اس کے لئے مشکل ہے اور دین کے خاطر جتنی مشکل کو اٹھاؤں گے اللہ اتنا نفع دے گا اللہ اتنا نفع دے گا اور تقوی کے مطابع بندی کی زندگی گزنی چاہیے آج ہماری اولاؤں کی تربیت ہمیں کیسے کرنا یہ بھی ہم کو پتا نہیں ہے ہم خود اپنے ہاتھ سے ان کو حلاقت میں ڈالنے کے پیچھے لے گے پڑے ہیں ہر طریقے سے موبائل کے دریئے سے دوسرے طریقے سے جو سکول اور کالیج میں ہم بھرتی کراتے ہیں کبھی ان کے وہ جو پڑھاتے ہیں اس کو بھی کھول کر دیکھا کرے کبھی جا کر سکولوں کو اور ماسٹر ٹیچروں کو بھی دیکھیں کہ کیا پڑھاتے ہیں اگر جھوٹ لگتا ہے تو دیکھیں ان کے ذہنوں میں کیا بتایا جاتا ہے اور ان کے برحمت اللہ آنے کے بارے میں کس طرح ان کو سبق دی جاتے ہیں یہ ایک نہیں کئی سارے واقعات ہیں آج جو ہر بچہ بچی کے ذہن کے اندر یہ گھسا پڑھا ہے کہ مسلمان ایسا ہے ویسا ہے اس کے پیچھے پورے ایک مہنہ کے انسیدوں کو سمجھے میں اس کے خلاف نہیں کہ اس کو کوئی کھول نہ پڑھائے لیکن یہ چیز کو سمجھو بچوں کو دنیا کے ساتھ دین کا پڑھانا اتنا ضروری ہے کہ اگر نہ پڑھائیں گے تو یہ سب سے پہلے ماں باپ کے باغے بنیں گے سب سے پہلے ماں باپ کے باغے بنیں گے اس کے بعد دنیا کے باغے بنیں گے آپ دیکھیں جتنا دین دنیا تصدیقہ وائنسان ہوتا ہے وہ اتنا خودگرد بن جاتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میں اس کے پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں انگریز جب ہندوستان میں آیا تو ہندوستان میں تو کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہندو مسلمان سب ایک ساتھ رہتے ہیں جب اس نے دیکھا کہ یہ الگ مذہب کے لوگ ہونے کے باوجود بھی ان میں اقتہ زیادہ ہے تو سب سے پہلے ان میں پھونڈ ڈالنے ہوگی اس کے باوجود ہم ان پر حکمرانی کر پائیں گے تو انہوں نے کیا کیا اسکول ایک ہونڈی اور بچوں کو جب لوگوں نے جہاں ہمارے مذہب کا ہو یا غیر مذہب کا ہو ہندو لوگ دھار میں کتابوں کی تعلیم دیا کرتے تھے ہمارے لوگ بچوں کو مدرسوں میں پڑھایا کرتے تھے تو ساری چیزیں زندہ تھی جیسے اسکول یہ کھولی گئی اور بچوں کو اس کے اندر بھٹی کرایا گیا تو ان کے اندر خودگلزی آنا شروع ہو گئی وہ باغی بننا شروع ہو گئی لیکن یاد رکھیں اسکول پڑھانے سے منع نہیں ہے بہتر ہے زیادہ اسکول پڑھائے لیکن دین کے ساتھ اس کو اسکول پڑھائے اس کو پہلے قرآن کی تعلیم دے اسے دین سمجھائے اس کے اللہ واللہ کا رسول کا طریقہ اس کے ذہن کے اندر ایسا فیٹ بیٹھنا چاہیے وہ پندرہ سے بیس سال بھی اسکول میں پڑھے لیکن اپنے دین اور اپنے مذہب سے دور نہیں ہونا چاہیے یہ تعلیم کے ساتھ اسے دنیا کی تعلیم دی جائیں گی تو وہ کبھی بات ہی نہیں بنے گا اور ہم دوسری چیز اپنے خود دل کے اندر جھانک کر دیکھیں ہمارے نزدیک آپ کچھ بھی کہیں مکتب بمقابلہ اسکول آپ سوچ کر دیکھیں مکتب بمقابلہ اسکول کونسی چیز ہمارے نزدیک زیادہ آئیمت رکھتی ہے یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں تو میری مجبوری ہے مجبوری کے طور پر دین مت پڑھاؤ اللہ کے نزدیک قابلے قابل نہیں ہیں اس کو مانا نہیں جائیں گا تمہیں دین اسلام کے ہر چیز کو دل سے ماننا ہوگا اس کو خوشی خوشی اپنا نہ ہوگا تم کسی چیز کو مجبوری کے وجہ سے یار مسلمان یار لوگ نام رکھیں گے اس کے لئے مانتے ہوں تو وہ بھی اللہ کے نزدیک قابلے قبول نہیں ہیں دل اس کا اس کی تعلق سے خوش ہونا چاہیے اس کی عمر خوشی ہونی چاہیے اس سے اس کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچے کو دین پڑھائے تو یہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں مکتب بمقابلہ اسکول مجھے کس چیز کی فکر زیادہ ہے جبکہ مکتب گھنٹا دیڑ گھنٹا پڑھانا ہوتا ہے اسکول میں آٹھ گھنٹا بچہ ہوتا ہے لیکن ہم کس چیز کو کس چیز پر ترجیح دیتے ہیں اس چیز کو خود گور کر کے دیکھیں اپنے دل کے اندر جاک کر دیکھیں کیونکہ حساب تو دل کا ہوں گا ظاہر کا حساب نہیں دینا پڑے گا تم نے کتنے سوار ہوئے دل کو وہ اللہ کے پاس لے کر پوچھے ہوں وہ اللہ تم کو پوچھے گا دل میں محبت شاروک اور سلمان خان سے ہوگی لیکن مقبوری میں نبی کی طریقے کو افتیار کیا ہوں گا تم جس سے محبت کر گئے کل قیامت کی دن اللہ اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا چاہے تم نے لوگوں کے در کے وجہ سے چہرے پر داڑی سجائی تھی نبی کی توپی سر پر چڑھائی ہوئی تھی لیکن محبت گئر ہو سی تھی ہیرو لوگ ہو سی تھی یہود اور نصارہ کے طریقے سی تھی تو تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے چاہے تم نے مقبوری میں اسلام کو قبول کیا ہوں مقبوری نہیں پکٹا اسلام قرآن کہتا ہے دن میں کوئی ضرورت بزرستی نہیں تم جس چیز کو مانو جس کو دل سے مانو اس کو دل کے ساتھ اپناو وہ سمجھے یہ تمہاری ضرورت ہے آخرت ہمیں کیا بتاتی ہے ہمارے سامنے آخرت ہونی چاہیے دنیا نہیں چاہے ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں ہمارا یقین اس چیز پر بنا ہوا ہے جس کو ہم آقوں سے دیکھتے ہیں نظر سے نہ آئے اس چیز کو اصل ایمان کہتے ہیں جو چیز نظر نہ آئے جس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں وہ ایمان اسے ایمان کہتے ہیں اصل ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا اس پر بھی پھر بھی اللہ کو ہم نے رب مانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول مانا آج میں تو دوسری دور کی بات کو نہیں جاتا آپ وقت کو دیکھیں آر بجے کا وقت لگایا گیا تھا اس کے بارے میں بتایا گیا تھا پھر بھی ہم دیکھیں کہ ہم مزید میں کتنا لیٹ آئے اگر یہی معاملہ دنیا کے کسی کام کا ہوتا ہمارا کوئی اسی بینک کا اگر کام ہوتا ہم کو ہمارا کوئی افسر جو بڑا اثر ہے بینک کا وہ اگر کہہ دیتا کہ آپ تو صبح میں نو بجے یہاں آزر ہونا ہے تو میں اگر جھوٹنا کہو تو ہم ساڑھے آر بجے گیٹ کے بہا جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں بھئی کام کرنا ہے لیٹ ہو جائیں آدھا گھنٹہ پہلے وہاں ہم چلے جائیں لیکن اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے گھر میں آنے کے لیے جو وقت دیا ہے ہم اس سے بھی زیادہ دیر سے آتے ہیں آپ بتائیں اللہ کہ ہمارے لیے کہاں سے مدد آئے گی صحابہ پر اللہ نے جو مدد کی دروازے کھول لیتے ہیں اور اللہ نے جیسی مدد ان کی کر کر دکھائی تھی ان کی پیچھے ان کی اطاعت والی زندگی تھی کیسے اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھری زندگی انہوں نے گدار کر گئے تھے ہر چیز میں اللہ واللہ کے رسول کو آگے رکھا تھا اور اس سے محبت ان کی سف سے بڑھ کر تھی اس کے بعد اللہ نے کامیابی تک ان کو پوچھایا قرآن نے کہا اے نبی جی تمہارے تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں تو ہمارا طرز عمل یہود اور نصارہ کا طریقہ نہیں ہونا چاہئے ہمارے زندگی کا ہر طریقہ زندگی گدارنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہو ہر سنت طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہو ہر نبی کے سنت طریقے کو اپنے زندگی میں اپنانے کی فکر کرے اور کسی مجبوری کے وجہ سے نہیں آپ کو اگر میری بات غلط لگتی ہے بڑے علماءوں سے رابطہ کر کے پوچھیں آپ جو بھی دین کا عمل کریں گے جیسا بھی کریں گے اسے دل اس کو ماننا چاہئے اس کو اس چیز پر خوش ہونا چاہئے دل سے مانیں مجبوری سے نہیں مجبوری سے کیوا ہوا کوئی بھی عمل اللہ کے ندی قابل ایک قبول نہیں ہوتا ہے اسے دل سے ماننا ہے کہ آپ مسلمان ہو اس چیز اس لیے اور آج کی زندگی ہمیں اس سے گزارے حضرت معانہ پیرز الفکار دامت برکاتوں اللہ حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے ابھی بھی زندہ ہے حضرت کہتے ہیں آج کے زمانے کے ولی بننا چاہتے ہوں تین کام چھوڑ دو تین کام چھوڑ دو آج کے زمانے کے ولی بن جاؤں گے بد گمانی بد زمانی اور بد نگاہی کیوں سے دھونیں بد گمانی بد نگاہی اور بد زمانی ان تین چیزوں کو چھوڑ دو انشاءاللہ آج کے زمانے کے ولی بن جاؤں گے آج یہی چیز سب سے زیادہ ہے ہر کسی کے تعلق سے گمان کا غلط رکھنا نگاہ کو غلط دیکھنا اس کا استعمال غلط کرنا اور زمان کا استعمال غلط کرنا ان چیزوں کو بچا لیں اسلام سب سے پہلے وہ خود کے بارے میں بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہم کیسا بہتر کریں اس کے بعد وہ دوسروں کو دعوت دینے کا حکم دیتے ہیں اب ہم خود کو بہتر بنا دیں گے انشاءاللہ وہ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا تھا مثال سے بات سمجھ آئے گی اور کہنے لگا شکایت کرنا لوگوں کی شکایت کرنے لگا امام صاحب لوگ آتے ہیں کچھ فردہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں کچھ سنت بھی نہیں پرتے کچھ نفل بھی نہیں پرتے کچھ باتا کرے کچھ روضہ نہ اعتراض کرتا تھا امام صاحب نے ایک دن اس سے کہا ایک گلاس میں پانی بھر کر اس کے پاس دیا اس سے کہا یہ بالکل پانی پھل بھر ہوا تھا گلاس میں اس سے کہا یہ پانی کا گلاس پکڑو اور دیوان کے کنارے سے مسجد کے دیوان کے کنارے سے چکر لگا کر میرے پاس آؤ لیکن دھیان رکھنا کہ گلاس میں سے کترہ پانی بھی نیچے نہیں گرنا چاہیے اسے سمجھایا کہ کترہ ایک کترہ بھی پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے اس کے پاس گلاس دیا وہ جب مسجد میں چکر لگانے کے لئے آیا دیوان سے یوں چکر لگا کر واپس امام صاحب کے پاس گیا اور کہا امام صاحب ایک کترہ بھی پانی کا نیچے نہیں گرنا امام صاحب نے پوچھا جب تم چکر لگا رہے تھے اب بتاؤ لوگ کیا کر رہے تھے اس وقت مسجد میں اس نے کہا امام صاحب اس پر تو میرا دھیان ہی نہیں تھا میرا سارا دھیان اس چیز پر تھا کہ پانی گلاس میں سے نیچے نہیں گرنا چاہیے تو امام صاحب نے کہا اسی طرح جب تم اپنا دھیان اپنے اوپر اور اپنے آپ کو بنانے پر لگاؤں گی تو لوگوں کی کمیہ نظر نہیں آئیں گی لوگوں کی کمیوں پر کبھی دھیان نہیں دینا یہ ہر انسان کے لئے میرے لئے بھی آپ کے لئے سب کے لئے ہے کہ میں اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر کروں جب میں اس پر اپنے زندگی کو گزار دوں گا تو مجھے کبھی بھی کسی کی کمیہ نظر نہیں آئیں گی اور کمیوں سے پاک ذات صرف اللہ کی ہر انسان کے اندر کمیہ ہو برا یا ہوتی ہے تو اس چیز کو دیکھنا ہے اللہ کی ذمہ ہمارا کام یہ نہیں ہے عائبہ کو دیکھنا بتانا ہے اللہ کا کام ہے ہم خدا نہیں ہیں ہم بندے بندے کا کام ہے کہ ہم خود کے کمیوں کو دیکھیں